غزہ میں اسرائیل کے حملوں کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر میں فلسطینیوں کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی اسرائیل اور امریکہ پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اسی کے چلتے شکروار کو امریکی ودیش منتری انٹینی بلنکن تلویب پہنچے ہیں سات اکتوبر کے بعد سے امریکی ودیش منتری کا یہ دوسرا اسرائیلی دورہ ہے انٹینی بلنکن نے اسرائیلی پردھان منتری بنجمن نتنیاہو سے ملاقات کی ہے اور مانوی سہائتہ دینے کے لیے غزہ میں یدھ روکنے کی بات کہی ہے تلویب جانے سے پہلے امریکی ودیش منتری نے ایکسپ لکھا کہ عوش وسمی روپ سے چنوتی پون سمیں کے دوران ادھی کوپنیتی کے لیے تلویب جا رہا ہوں ہم ناغرکوں کی سرکشہ اور سنگھرش کے پھیلنے سے روکنے کے لیے شیطری نیتاؤں کے ساتھ کام کرنا جاری رکھیں گے ہمارا دھیان دو راجیوں اور شیطر میں ویاپک شانتی ایون سرکشہ پر کیندری تھے وہیں اسپیچ اسرائیلی سینہ کے پروکتار ڈینیل حگاری نے گھوشنا کی ہے کہ اسرائیلی سینہ نے غزہ شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور ہمارا لکش حماس کو ختم کرنا ہے دوسری اور حماس کے سین شاخہ القسام برگیڈ نے کہا ہے کہ غزہ اسرائیل کے لیے ابھی شاب ثابت ہوگا تازہ جانکاری کے انصار اسرائیلی فوج غزہ میں زمینی آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں اور حماس کے لڑاکوں سے دو بدو مقابلہ ہے خاص بات یہ ہے کہ امریکہ اس لڑائی میں شروع سے ہی اسرائیل کے سمرتھن میں کھڑا ہے اور ہتھیاروں کے ساتھ لڑائی میں شامل ہے وہیں دوسری طرف حماس کے سمرتھن میں لیبنن کے اور سے حزباللہ اسرائیل پر حملے کر رہا ہے ساتھی بیتے دنوں یمن کی طرف سے حوسی باغیوں نے بھی حماس کے سمرتھن میں اسرائیل پر بیلنسٹک میزائل سے حملہ کیا تھا جہاں تک اس جنگ میں ہلاکتوں کی تازہ استثیح کی بات ہے تو غزہ سواس منترالے نے اپنے اپ ڈیٹ میں کہا ہے کہ غزہ میں مرنے والوں کے سنکھیار نو ہزار ایکسٹھ ہو گئی ہے اور بتیس ہزار انگھائل ہیں پروکتہ نے بتایا کہ مرتقوں میں تین ہزار سات سو ساٹھ بچے اور دو ہزار تین سو چھبیس مہلائیں شامل ہیں سات اکٹوبر کو حماس کے حملے میں چودہ سو سے ادھک اسرائیلی بھی مارے گئے ہیں اور دو سو چالیس سے ادھک کو غزہ میں بندھک بنایا گیا ہے وہیں رکشہ ویبھاک کی ادھکاریوں اور نیو یارک ٹائمز کے انصار امریکی ڈرون غزہ کے اوپر اڑان بھر رہے ہیں ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ بندھکوں کو دھونڈنے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا جا رہا ہے